اسلام علیکم فرینز میں ہوں مران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلیٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ چالیس انج کا سمسنگ کا سیٹ ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک بلیک کلر کی لائن نظر آئے گی یہاں پہ بلیک پھر اس طرح سے پھر اس طرف سے جاتی ہے یہاں سے یہ یہ آپ کو بلیک نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے بیچ میں آپ کو یہ وائٹ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہوگا تو اس کے علاوہ یہ دو داغ نظر آ رہا ہے ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ جو داغ ہیں پینل رہا ہوتے ہیں Nchief سپور ٹی دیا ہوتی ہے یہ اس کے داغ ہیں ٹھیک ہے یہ تو داغ وا جھے نظر آ رہا ہیں یہ ان کے این یہ داغ کیوں نظر آ رہا ہے؛ کم کیوں کہ یہ بیک لائٹ اس کی چینج کی ہوا ہے۔ اس کی باتی حمل ہوئی nope اس کی بجوہ چینج کی ہوئی ہے & جس کی وجہ سے اینج منزع کھا ہے فالٹ دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو فالڈ واضح نظر آ رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ فالڈ بیک لائٹ کے اوپر سے جو اس کا میرر ہوتا ہے وہ اگر ریموو ہو جائے تو اس کا فالڈ جو اس طرح آپ کو واضح نظر آتا ہے جیسا کہ آپ کو یہ ایک دائرہ نظر آ رہا ہے اس کی روشنی یعنی کہ ڈائریکٹ پینل کے اوپر جب پڑتی ہے تو پھر وہ ہمیں وہاں سے داغ نظر آتے ہیں اگر وہ ریموو ہو جائیں تو جو بیک لائٹ ہوتی ہیں اس کے اوپر جو اس کے میرر لگے ہوتے ہیں اگر وہ ریموو ہو جائیں تو پھر وہ ڈائریکٹ روشنی جو پینل کے اوپر پڑے گی تو پینل جو پھر ہمیں وہ واضح نظر آئیں گے جہاں سے وہ ریموو ہو جائیں لیکن یہ جو ریموو نہیں ہوئے ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک LED جس کی بیک لائٹ ہے وہ اس کی ریجنل والی نہیں ہے اس کی بیک لائٹ جو وہ بات میں ایڈ کی گئی ہیں تو اس لئے یہ فرق میں نظر آ رہا ہے یہ کیلوری یعنی کہ ایک لندھ یہاں پہ آئے پھر لندھ یہاں پہ آئے پھر لندھ یہاں پہ اس طرح وہ داغ جہاں پہ لندھ اس کی نہیں ہے روشنی نہیں پڑھ رہی ہے اس کی تو وہاں پہ میں بلیک بلیک لائن ہیں نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ ایک یہ آپ کو داغ نظر آئے گا کافی سارے داغ ہیں خاص طور پر یہ داغ اس وقت نظر آتے ہیں جب یہ وائٹ سکرین اس کی وائٹ ہوتی ہے پھر نظر آتے ہیں اگر آپ کلر میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کوئی ایسے محسوس نہیں ہوگا یعنی کہ اس کا کوئی بھی داغ غیرہ یہاں پہ نظر نہیں آئے گا داغ اس کے نظر آئیں گے جب اس کی سکرین وائٹ ہوگی پھر اس میں واضح نظر آ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا فالڈ یہ فالڈ ہے کیا یہ بیک لائٹ کا بھی فالڈ نہیں ہے کیونکہ بیک لائٹ تو اس کی ریجنل والی نہیں ہے یہ بعد میں اس کی ایڈ کی گئیں گے ٹھیک ہے تو اس کا فالڈ ہم کیسے دور کریں گے ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں اس کو ریموو کرنا پڑے گا ریموو کر کے اس کے اوپر ہمیں ایک نیا اسی چاریس ہنچ کا جو اس کے اوپر وائٹ پیپر ہوتا ہے ایک ایکسٹرا پیپر اس کے اوپر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ایک ایکسٹرا پیپر یہ حد ہوتا ہے آپ تو اس کے اوپر ایک ایکسٹرا پیپر ایڈ کریں اس کے علاوہ یہ نہیں تو پھر ہمیں اس کے اندر اور LED ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ کو بلیک نظر آرہا ہے یہاں پہ ایک لن تھم کو یہاں پہ ایڈ کرنی پڑے گی اس کے علاوہ ایک لن تھم کو یہاں پہ ایڈ کرنی پڑے گی تو پھر جا کر یہ ہمارا فالجر جا آگا تو ہم کریں گے کہ ہم اس کا جو وائٹ والا پیپر ہے وہ اس کے اوپر چین کر دیں گے اس کا وائٹ والا پیپر ہے ایکسٹر یعنی کہ ایک اور ایکسٹر اس کے اوپر ایڈ کریں گے جیسے مارا پالت جائے وہاں حتم ہو جائے گا تو چلو اس کو ریمیو کر لیتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے ایکسٹر جو وائٹ پیپر ہے وہ آپ کس طرح چین کر سکتے ہیں کس طرح نیا ایڈ کریں گے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کر باتا ہوں پہلے اس کو ریمو کر لیتے ہیں ریمو کر کرکس کو دیکھتے ہیں اگر تو LED کی نجائش ہے تو پھر LED ہمیں زیادہ ایڈ کریں گے تو اگر LED کی نجائش نہیں ہے تو پھر ہم اس کا بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس کے اوپر جو اس کا وائٹ پیپر ہے وائٹ پیپر ہمیں ایکسٹرا ایڈ کریں گے ایکسٹرا وائٹ پیپر ایڈ کرنے سے فرق یہ آئے گا کہ شاید ہو سکتا ہے ایکستا ہوتے تھوڑا سکم یا گھتم ہائے اگر آپ اس لیاENCE کہ اگر ڈالتو کے ایسے گھنے دکھ 1 میں کو سکت ہورجم یا اس لیاقوںners اور اگر دکھر میرے گا اگر ہمیں اس میں LED آئیڈ کریں گے تو پھر داغ تو پھر بھی ہمیں کوئی نہ کچھ نہ کچھ نوازیں نظر آئیں گے ٹھیک تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر سے ایک ایک ایکسٹرا وائل پیپر آئیڈ کرنا پڑے گا تو چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کر پھر اس کو دیکھتے جیفن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ریموو کر دیا اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں ایک دو دو آن آیا آیا جو شکریہ آیا اوپنو آیا آپ وہ شکریہ مریغ گر بنت میں مو جس کی وجہ سے یہ فالڈ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ دوبارہ سے بیک لائٹ اس کی ایڈ کی گئی ہے اس کی ریجنل والی ایڈ بیک لائٹ نہیں ہے بارال چلو اس کے اوپر ہم اس کے اوپر ایکسٹر پیپر ایڈ کریں گے ایکسٹر پیپر ایڈ کر کے پھر اس کا ہرزنٹ چیک کر لیتے ہیں تو یہ میں نے ابھی یہ اس کا ایک پیپر ایڈ کیا ٹھیک ہے یہ اوپر والا پیپر یہ میں نے ایکسٹر ایڈ کیا ٹھیک ہے دو اس کے نیچے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین یہ تین ہو گئے ابھی میں اس کے اوپر یہ اس کا لاس والا اس کا اوپر اس کے لگانے لگا ہوں یہ اس کے چار پیپر اس کے چار پیپر ایک دو تین اور چار پہلے اس کو اوپر تین پیپر تھے ابھی میں نے ایک ایکسٹر ایڈ کر دیا تو اب اس کو ایڈ کر کے پھر اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کا ریجنل دوبارہ سے ابھی اتنا زیادہ فرق تو نہیں پڑا بہرحال پہلے سے کافی بہتر ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کا ریجنل چیک کر سکتے ہیں اس میں اصل میں اس کی بیک لائٹ جو ہے وہ اس کی ریجنل والی نہیں ہے اس لیے وہ فال نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریجنل کافی بہتر ہے پہلے سے اب بس ایک دو دعو اوپر نظر آتا ہے باقی سارا کلیر ہو چکے ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریجنل اس وقت ملکل اوکے